افتاد طبع کے اعتبار سے ارجمن سلطانہ خاصی مہمجو واقع ہوئی تھی اور یہ مہمجوئی انہیں اپنے والد راجہ یاور علی خان سے ورسے میں ملی تھی وہ شکار کے رسیہ تھے اور اپنے وقت کے مشہور شکاری تھے ایسے دھاکڑ کے شیر کے شکار میں بھی کبھی مچان استعمال نہ کی لاد گورنر بھی ساتھ ہوئے تب بھی نہ مچان پر اور نہ ہی ہاتھی کے حودے پر بیٹھ کر شکار کھیلا شکار پر جاتے تو بیوی کے منع کرنے کے باوجود بیٹی کو اکثر اپنے ہمراہ لے جاتے کبھی ساتھ لے جانے سے گریز بھی کرتے تو ارجمن سلطانہ اڑ جاتی اکلوتی اولاد تھیں اور اس قدر لادلی تھیں کہ ان کی زد کے سامنے وہ مجبور ہو جاتے نیڈر ایسے تھے کہ کیسا ہی خطرہ درپیش ہو ذرا ہراسہ نہ ہوتے بلکہ خطرہ مول لینے میں ان کو لطف آتا تھا باپ کی اس پہمجوئی اور دلیری سے ارجمن سلطانہ بھی لطف اندوز ہوتی تھی انہیں اب تک یاد تھا ایک بار راجہ یاور علی خان پوراں پور کے علاقے میں شکار کھیل رہے تھے ترائی کا گھنا جنگل تھا اس قدر گھنا کے دن میں بھی رات کا گمان ہوتا تھا ارجمن سلطانہ بھی باپ کے ہمراہ تھی ایک روز شکار سے واپسی میں وہ دوسروں سے بچھڑ گئے کوئی محافظ ساتھ نہ تھا صرف ارجمن سلطانہ تھی وہ تو ان کو بھی پوراں پور میں چھوڑ دینا چاہتے تھے تاکہ ریل گاڑی سے مالا اسٹیشن تک پہنچ جائیں جہاں ان کا کیم تھا مگر وہ باپ کی رفاقت چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں دونوں کئی گھنٹے تک گنجان جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے درختوں میں پجھڑ لگ چکا تھا ہوا تیز تھی اور سسراتی ہوئی چل رہی تھی خوشک پتے شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ترہا ترہا کی آہٹیں پیدا کرتے قدموں کے نیچے آ کر چرم راتے درختوں کے نیچے ہر طرف خوشک پتے اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ ہر رہ اور ہر پگڑنڈی ان کے نیچے دب کر اوجل ہو گئی تھی نہ منزل کا کوئی اندازہ ہوتا تھا نہ سمت کا نہ جانے وہ کب تک جنگلی جھاڑیوں سے اولشتے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ادھر ادھر بھٹکتے رہے ناغہ درختوں کے گھنے جھنڈ سے نکلے تو کھلا آسمان نظر آیا سامنے ریل کی پٹری تھی جو جھلملاتے ستاروں کی روشنی میں دور ہی سے چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ریل کی پٹری دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی آگے بڑھے نشیب سے نکل کر اوپر ریل کی پٹری پر پہنچ گئے انہوں نے اتمنان کی ساس لی اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے لوہے کی پٹریوں کے درمیان چلنے لگے دونوں جانب ساکھو کے اونچے اونچے درخت تھے جس کی لکڑی سے بلیاں بنائی جاتی ہیں اور امارتوں کی تعمیر میں بھی کام آتی ہے راستے میں ایک قدرتی نالہ پڑا مشہور ہے کہ یہ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ایک پیپل کے درخت کی جڑ سے پھوٹتا ہے اور آگے جا کر بہت سے ندی نالوں سے مل کر دریائے گومتی بن جاتا ہے جس کے کنارے لکھنہو آباد ہے دونوں نے اس نالے کی پلیاں عبور کی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز ابری ہائے آواز اتنی دردناک تھی کہ ان کے دل لرس کر رہے گئے راجہ یاور علی خان جہاں تھے وہیں رک گئے ارجمن سلطانہ بھی گھبرا کر ٹھہر گئیں راجہ یاور علی خان نے پلٹ کر چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن دور دور تک نہ کوئی آدم تھا نہ آدمزاد جنگل سائیں سائیں کرتا تھا چند لمحے ٹھہر کر آگے بڑھے لیکن انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ پھر وہی ہائے کی صدا ہولناک سناٹے میں بلند ہوئی اس دفعہ کچھ زیادہ ہی دردناک تھی آواز سن کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی زخمی عورت تکلیف سے نیم جاں ہو کر کرا رہی ہو راجہ یاور علی خان نے بھی ایسا ہی محسوس کیا اور رکھ کر بیٹی سے اس کا اظہار بھی کیا ارجی وہ پیار سے علجمن سلطانہ کو ارجی ہی کہتے تھے یہ تو کسی زخمی عورت کی آواز معلوم ہوتی ہے مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے علجمن سلطانہ نے بھی ان کے خیال کی تائید کی کچھ ایسا گمان ہوتا ہے کہ کوئی درندہ اسے زخمی کر کے چھوڑ گیا راجہ صاحب نے قیاس آرائی کی ہو سکتا ہے کسی نے اس عورت کو قتل کرنا چاہا ہو اور مردہ سمجھ کر لاش یہاں ڈال دی تاکہ جنگلی جانور گوش پوست کھا کر اس کا نام و نشان تک مٹا دیں انہوں نے قدر تام مل کیا مگر وہ مری نہیں شاید ایسا ہی ہو نہ جانے کون ہے بیچاری کیسی درد بھری آواز تھی ارجمن سلطانہ کے لہجے میں ہلکی ہلکی تھر تھرہ ہٹ تھی وہ انجانے خوف سے سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی باپ نے بیٹی کی سراسیمگی کو فوراں بھاپ لیا ڈر رہی ہو ارجی وہ ان کا خوف دور کرنے کی غرص سے کھل کھلا کر ہسے بھئی حد ہو گئی یاور علی خان کی بیٹی ڈر رہی ہے وہ بینیازی سے آہستہ آہستہ ہستے رہے نہیں تو پاپا وہ کھسیانی ہو کر مسکرائیں ایسی تو کوئی بات نہیں اس عرصے میں وہ دردناک آواز پھر نہ ابری راجہ یاور علی خان نے خطرے کو آس پاس منڈ لاتے ہوئے محسوس کیا وہ خطرے کے احساس کے باوجود اس دردناک آواز کا راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرتے مگر رات کا وقت سنسان جنگل اور جوان بیٹی ہمراہ انہوں نے مسلحت اندیشی سے کام لیا قدم اٹھاتے ہوئے کہا آؤ بیٹی اب چلیں خدا معلوم کیا بھید ہے یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ارجمن سلطانہ خاموش رہی اور باپ کے ساتھ ساتھ ریل کی پٹریوں کے درمیان چلنے لگی مگر دونوں زیادہ دور نہ گئے تھے کہ سنناٹے میں پھر وہی ہائے کی لرزہ خیص صدا بلند ہوئی ارجمن سلطانہ ٹھٹ کی لیکن راجہ صاحب نہ رکھے بیٹی کو خبردار کیا بیٹی اس آواز کا خیال چھوڑو آگے بڑھو نہ معلوم کیا اسرار ہے ارجمن سلطانہ نے نہ زبان سے کچھ کہا نہ پلٹ کر پیچھے دیکھا باپ کی ہدایت پر آگے بڑھیں چند ہی قدم تہکیہ ہوں گے کہ ہائے کی صدا سنائے دی اس میں اس قدر درد اور سوز تھا جیسے کوئی جانکنی کے عالم میں تڑپ رہا ہو آواز نے دلوں کو اس طرح متاثر کیا کہ ان کے قدم خود بخود رک گئے راجہ یاور علی خان دل گرفتہ ہو کر بولے بیچاری بہت ہی کرب کے عالم میں ہیں انہوں نے مڑ کر اقب میں نظریں دوڑائیں آس پاس کوئی دکھائی نہ دیا صرف ریل کی پٹری تھی جو سانپ کی طرح بل کھاتی ایک موڑ پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی علجمن سلطانہ نے بھی ادھر ادھر نظریں دوڑا کر باپ کی تائید کی جی ہاں پاپا نہ جانے کون مسیبت کی ماری ہے اس بری طرح کرا رہی ہے کہ سن کر دل بیٹھے جا رہا ہے ان کی آواز غم میں ڈوبی ہوئی تھی دونوں حیران و پریشان ریل کی پٹری پر کھڑے تھے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے تھے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ٹھہر کر صورتحال معلوم کی جائے یا آواز کو نظرانداز کر کے خاموشی سے آگے بڑھتے جائیں اسی اثنا میں وہی ہائے کی دلدوس کرا عبری اس دفعہ اس میں اس قدر شدید سوز تھا کہ دل بے قابو ہو گئے راجہ یاور علی خان بے قرار ہو کر بولے ہمیں اس کی ضرور مدد کرنا چاہیے یہ انسانیت سے بائید ہے کہ ہم اسے تڑپتے ہوئے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں زندگی بھر ملال رہے گا وہ بجھے ہوئے لہجے میں رک رک کر بولتے رہے اور نگاہیں گھما پھرا کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ آواز کس سمت سے اور کہاں سے بلند ہوئی تھی ارجمن سلطانہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتی تھی این اس وقت ہائے کی صدا بلند ہوئی آواز نالے کی پلیا کی طرف سے آئی تھی راجہ یاور علی خان کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا وہ مڑے اور بے ساختہ نالے کی سمت بڑھنے لگے وہ بلکل خاموش تھے ارجمن سلطانہ نے بھی ان کو نہ ٹوکا چپ چاپ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی دونوں کے قدموں کی آہٹ لکڑی کے تختوں اور ان کے درمیان پڑے ہوئے پتھروں پر کھٹ کھٹ اُبھرتی رہی پلیا پر پہنچ کر وہ رک گئے اور جس جانب سے کراہنی کی آواز اُبھری تھی ادھر جھک کر دیکھا نالہ جنگلی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا نالے میں پانی تھا اور ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں جھاڑیوں کے درمیان کہیں کہیں سے جھلک رہا تھا نالہ ساکھو کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ سے گزرتا ہوا دور تک سیدھا چلا گیا تھا نالے کے آس پاس مینڈکوں اور جھینگروں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی رک رک کر اُبھر رہی تھیں ہوا درختوں کی شاخوں سے اُلشتی ہوئی گزرتی تو سرسراہت پیدا ہوتی خوشک پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے اور کھڑکڑاتے ہوئے ادھر اُدھر بکھر جاتے کچھ دیر دونوں گمسم کھڑے رہے پھر راجہ یاور علی خانے قیاس آرائی کی نالے میں پانی ہے آفتاب غروب ہوتے ہی جنگلی جانور یہاں پانی بینے آتے ہیں کوئی بھولا بھٹکا آفت کا مارا ادھر آ گیا اور کسی خونخار درندے نے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا لیکن وہ اس ویرانے میں آیا کیسے ریل کی پٹری پر سے گزر رہا ہوگا پیاسا ہوگا پیاس بجھانے نالے پر چلا گیا ہوگا راجہ یاور علی خانے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے شکاری ہو شکار کے لیے یہ نہایت امدہ جگہ ہے آواز تو عورت کی تھی ارجمن سلطانہ مطمئن نہ ہوئی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آواز تو عورت ہی کی معلوم ہوتی تھی آواز تو عورت ہی کی تھی حق کیا قدر توقف کیا پھر کچھ سوچ کر بولے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے اسے چلتی گاڑی میں قتل کرنے کی کوشش کی ہو اور جب گاڑی پلیا پر سے گزری تو مردہ سمجھ کر کھڑکی یا دروازے سے پھینک دیا ہو انہوں نے بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا بھئی اپنی سمجھ میں تو یہی آتا ہے ایسا ہی لگتا ہے پہلے بھی آپ نے کچھ ایسا ہی خیال ظاہر کیا تھا راجہ یاور علی خان خاموش رہے جھک کر نالے پر چھائی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کو دیکھنے لگے وہ دوسری جانب بھی گئے ادھر بھی جھک جھک کر دیکھتے رہے مگر سوائے گھنی جھاڑیوں اور ان کے درمیان کہیں کہیں سے جھلکتے ہوئے پانی کے کچھ نظر نہ آیا نہ کوئی آہٹ ہوئی نہ کراہنی کی آواز ابری وہ بیٹی کے پاس آ کر بولے بھئی یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا آواز بھی آنا بند ہو گئی ہے تو پھر آئیے اب چلیں ارجمن سلطانہ سہمی ہوئی تھی اور اب وہاں ٹھیرنا نہ چاہتی تھی لیکن راجہ یاور علی خان آمادہ نہ ہوئے کہنے لگے جب یہاں آ ہی گئے ہیں تو تحقیق بھی کر لی جائے ہو سکتا ہے کسی مسیبت زدہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو کیا آپ نیچے جانا چاہتے ہیں ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے وہ مڑے اور آگے بڑھتے ہوئے بولے تم یہیں ٹھیرو میں اکیلا ہی نیچے جاؤں گا ارجمن سلطانہ کو معلوم تھا کہ راجہ صاحب کے پاس جو رائیفل تھی اس کے میکزین میں صرف ایک کارتوس تھا کارتوسوں کا تھیلہ اور شکار کا دوسرا سازو سامان ملازموں کے پاس ہی رہ گیا تھا وہ ان کو نالے کی جانب جانے سے روک تو نہ سکیں مگر منع کرنے کے باوجود ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں راجہ یاور علی خان نے ٹوکا تم نہ آؤ تمہارا ادھر آنا ٹھیک نہیں نیچے خطرہ ہے میرے لئے خطرہ ہے آپ کے لئے نہیں ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی نہیں بیٹی ہر معاملے میں زد اچھی نہیں ہوتی انہوں نے پیار سے ان کو ڈانٹا مگر وہ باز نہ آئیں کہنے لگیں میرے بارے میں تو امی سرکار سے آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو غلطی سے لڑکی ہو گئی دیکھو بلکل لڑکا نظر آتی ہے یہ تو میرا بیٹا ہے بیٹا وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی راجہ صاحب نے بیٹی کے بجائے بیٹے ہی کی طرح ان کی پرورش کی تھی تب ہی تو ان کی آدات و اتوار میں خاصی مردانہ خصوصیات پیدا ہو گئی تھی اس وقت بھی انہوں نے نیڈر ہونے کا مظاہرہ کیا باپ کے ساتھ ساتھ دھلوان سے نیچے اترنے لگیں باپ کی طرح وہ بھی شکاریوں کے لباس میں تھی سمھل سمھل کر قدم رکھ رہی تھی اور چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی بھی جاتی تھی راجہ یاور علی خانے نالے کی جانب بڑھتے ہوئے زور سے کھنکھار کر کہا یہاں کوئی ہے کوئی جواب نہ ملا کوئی آواز نہ ابری صرف ان کی اپنی آواز کی بازگشت ویرانے میں سنائی دی انہوں نے رک رک کر پکارا ارے بھائی یہاں کوئی ہے کوئی ہے بولو جواب دو ڈرو نہیں ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں مگر کوئی جواب نہ آیا کوئی نہ بولا جنگل سائیں سائیں کرتا رہا راجہ یاور علی خان ایک ہاتھ میں رائیفل سنبھالے دوسرے سے جھاڑیاں ہٹاتے احتیاط سے قدم رکھتے آہستہ آہستہ نشیب میں اترتے رہے ارجمن سلطانہ ان کے عقب میں تھی رات کا پشلا پہر تھا ہر طرف ویرانی برستی تھی راجہ یاور علی خان چلتے چلتے ٹھٹک جاتے پھر آگے بڑھتے دونوں جھاڑیوں سے گزر کر نالے کے قریب پہنچ گئے نالے میں پانی تھا اور پتلی دھار کی صورت میں بغیر آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ بہ رہا تھا ان کے سروں کے اوپر کھلا آسمان تھا گہرے نیلے آسمان میں ستاروں کے کمل جھل ملا رہے تھے رات ڈھلتی جا رہی تھی ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی رچی ہوئی تھی انہوں نے چوکنہ نظروں سے مڑ مڑ کر ہر طرف دیکھا دور دور تک کسی کا نامو نشان نہ تھا راجہ یاور علی خان کھکھارتے تھے اونچی آواز سے پکارتے تھے مگر کوئی نہ بولا کسی طرف سے آواز نہ ابری وہ رائیفل سمحالے ہوئے دھیرے دھیرے پولیا کی جانب بڑھنے لگے پولیا کے نیچے گہرا اندھیرا تھا گھنی جھاڑیاں راہ میں حائل تھیں انہوں نے چند ہی قدم کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ پیر ایک گڑھے میں پڑا وہ اس طرح لڑکھڑا کر دھڑام سے گرے کہ رائیفل ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گری سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ جھاڑی کے قریب سے ہائی کی صدا بلند ہوئی آواز میں اس شدت کا کرب تھا کہ وہ لرس کر رہ گئے آواز سن کر الجمن سلطانہ پر ایسی رقت تاری ہوئی کہ بے ساختہ رونے کو جی چاہا ایک جھاڑی کے نیچے باب بے ست پڑے تھے اور وہ سہمی ہوئی اس طرح دمبخط کھڑی تھی کہ بڑھ کر ان کے پاس بھی نہ جا سکیں این اس وقت ریل گاڑی کے انجن کی چنگھار ابری آن کی آن میں ریل گاڑی قریب پہنچ گئی ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا ریل گاڑی لوہے کی پٹریوں پر کھٹ کھٹ کرتی سامنے آ گئی اور شور مچاتی ہوئی پلیا پر سے گزر گئی ریل گاڑی سے دھارس ملی حواس بجا ہوئے تو راجہ یاور علی خان کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے رائیفل اٹھائی اور پلیا کے نیچے جانے کا قصد کیا مگر بیٹی نے بڑھ کر بازو پکڑ لیا آپ کہاں جا رہے ہیں یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا کوئی ہوتا تو انجن کی تیز روشنی میں صاف نظر آ جاتا اللہ جانے کیا بھید ہے وہ ابھی تک خوف زدہ تھیں راجہ یاور علی خان بنیازی سے بولے اسی بھید کا تو سراغ لگانا ہے جب یہاں آ ہی گیا ہوں تو اسے معلوم ہی کر کے جاؤں گا انہوں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن ارجمن سلطانہ نے بڑھنے نہ دیا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی بیٹی کی زد کے سامنے ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی مجبور ہو گئے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا دونوں واپس ہوئے نشیب سے نکل کر اوپر پولیا پر پہنچے مگر رکے نہیں نہ مڑ کر نالے کی سمت دیکھا چپ چاپ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ارجمن سلطانہ ابھی تک انجان خوف سے سہمی ہوئی تھی لیکن راجہ یاور علی خان خوب چاک چوبن نظر آتے تھے سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے اتمنان سے آگے بڑھ رہے تھے صبح کے دھندلکے میں دونوں اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو تھکن سے نڈھا لو رہے تھے جنگلی جھاڑیوں کے کانٹوں نے چہروں اور ہاتھوں پر جگہ جگہ خراشیں ڈال دی تھی لباس خاک سے اٹے ہوئے تھے سب پریشانی کے عالم میں انتظار ہی کر رہے تھے ان کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے گھبرا کر پرسش احوال کی تو راجہ یاور علی خان نے اپنی روداد بیان کی نالے کی پلیہ پل جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا ذرا تفصیل سے سنایا وہ ابھی تک ذہنی الچھن میں مپتلا تھے اور اس پوریسرار کراہ کا راز معلوم کرنے کے لیے بیچین تھے جو انہوں نے ایک بار نہیں بار بار سنی تھی سب حیران و پریشان بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہے سننے والوں میں ایک بوڑھا تھارو بھی شامل تھا وہ خاموش نہ رہا کہنے لگا سرکار وہ کوئی عورت و عورت نہیں تھی اور نہیں گھائل تھی وہ تو چڑیا تھی ادھر کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے سسوری ایسی درد بھری ہائے نکالتی ہے کہ سن کر منڈ ڈوبنے لگتا ہے تم کس چڑیا کی بات کر رہے ہو بابا کسی نے مداخلت کی ایسی چڑیا تو نہ دیکھی نہ سنی جو زخمی عورت کی طرح کراہتی ہو ہائے ہائے کرتی ہو نہ جانے تم کہاں کی ہاں کر رہے ہو ایسی بات مت کرو بوڑھا بگڑ کر بولا تم کو ادھر کے بارے میں کیا پتا اپنی تو یہاں رہتے بستے پیڑیاں گزر گئیں تھارو ترائی کے علاقے کے قدیم باسی ہیں جنگلوں کے درمیان جگہ جگہ ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہ درختوں اور جھاڑیوں کو کاٹ کر زمین صاف کرتے ہیں لکڑی سے مکان بناتے ہیں اور دوسری ضروریات کے لئے استعمال کرتے ہیں صاف زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہیں مویشی اور مرغیاں پالتے ہیں فصل کی بوائی کے بعد گرد و نوہ کے قصبات میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں شکاریوں کے لئے دھول اور ٹین کے پیپے بجا کر اور طرح طرح کی آوازیں مو سے نکال کر ہاکا کرتے ہیں وہ اور ان کی عورتیں جنگلی جانوروں اور درندوں سے ذرا خائف نہیں ہوتے اتمنان سے جنگلوں کے پرپیچ اور خطرناک راستوں پر گھومتے پھرتے ہیں ہمالے کی تلیٹی کے گھنے جنگلوں کے چپے چپے سے واقفیت رکھتے ہیں بوڑھے تھارو کی بات سن کر راجہ یاور علی خان نے کہا تم کہتے ہو تو وہ چڑیا ہی ہوگی مگر بدزاد نے خامخوا پریشان کر دیا نظر بھی تو نہ آئی نہ معلوم کہاں چھپی بیٹھی تھی ہوتی کیسی ہے تم نے تو اسے دیکھا ہوگا نہیں سرکار نہ میں نے اسے دیکھا اور نہ اس کی کبھی آواز سنی بوڑھے نے سافگوئی سے کام لیا البتہ اپنے بڑے بوڑھوں سے اس کے بارے میں سن ضرور رکھا ہے کہتے ہیں چڑیا کے روپ میں وہ کوئی بلا ہوتی ہے جو کوئی اس کی آواز سنتا ہے خود بخود کھنچا ہوا اس کے پاس چلا جاتا ہے اس کی ہائے ہائے سن کر رونے لگتا ہے اور روتے روتے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے تب وہ اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے اس نے توقف کیا سرکار آپ مائی باپ ہیں اتنے بڑے حاکم ہیں آپ کو رانی بٹیا کے ساتھ اس طرح رات کے سمیں ایسے جوکھوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا بھگوان نے بڑی کرپا کی ارجمن سلطانہ کا چہرہ تو خوف سے سفید پڑ گیا لیکن راجہ یاور علی خان ذرا متاثر نہ ہوئے بے نیازی سے ہسے کہنے لگے اماں تم کیسی بات کرتے ہو ہم تو کبھی شیر چیتے کو دیکھ کر نہ جھچکے تم بلا کی بات کرتے ہو اور وہ بھی چڑیا کے برابر اب تو صبح ہو گئی کل رات جا کر یہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے انہوں نے جو کہا تھا وہی کیا روکنے پر بھی نہ رکے دوسرے روز آدھی رات کے بعد دو ملازم شکاریوں کے ساتھ پولیا پر پہنچے نشیب میں اترے نالے پر پہنچے پولیا کے نیچے بھی گئے ایک ایک جھاڑی میں پہنچے ایک ایک گوشہ چھانڈ ڈالا مگر نہ وہ چڑیا دکھائے دی اور نہ ہی اس کی آواز سنائے دی البتہ پوجھ گچ کرنے پر صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس جنگل میں ایسی چڑیا پائی جاتی ہے اور اس کا تعلق اللو کی نسل سے ہے مگر کسی نے اسے دیکھا نہیں اس کی آواز رات کے سناٹے میں شاز و نادر سنائی دیتی ہے لیکن اس مہم پر وہ بیٹی کو ساتھ نہ لے گئے تھے وہ کیمپ میں ٹھیری رہی اور بے قراری سے رات بھر ان کے انتظار میں جاگتی رہی واپس آئے تو بے اختیار رونے لگیں وہ ہس ہس کر ان کی دل جوئی کرتے رہے ایک ایک تفصیل سناتے رہے یہ پہلا موقع نہ تھا اسی طرح ایک بار ایسا ہوا راجہ یاور علی خان کی مہم جوئی اور جرتبندی کے نجانے کتنے ایسے ہی لرزہ خیز واقعات تھے کچھ تو ایسے تھے جن کی وہ اینی شائد تھیں اور بہت سے ایسے تھے جو انہوں نے خود بیٹی کو سنائے تھے یا نوکروں کی زبانی سننے میں آئے اسی مہم جوئی کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ارجمن سلطانہ کے لیے ان کی اچانک موت ایسا اندوہناک علمیہ تھا جسے یاد کر کے آج بھی وہ اداس ہو جاتی دل سے ہوق اٹھتی رقت تاری ہو جاتی